موسیقی سبق سکھائیں گے آزاد کشمیر میں جرہیت کا بھارتی پلین دشمن کو سبق سکھانے کا آزم موڈی اور آر ایس ایس نے ہٹلر سے آڈیالوجی لی وزیراعظم کا مظفرہ بات میں اسیملی سے خطاب عمران خان کو مقبوضہ وادی کی آزادی کا یقین کشمیر کی آواز بننے کا اعلان یہ جو نرندر موڈی نے کارڈ کھیلا ہے ایک سٹریٹیجک بلندر کر دیا ہے یہ اس نے اپنا آخری کارڈ کھیل دیا ہے اس کے بعد اب صرف آزادی کی طرف جائے گا کشمیر میں اب بنوں گا اب یہ سمجھیں کہ کشمیر کی دنیا میں آواز اٹھانے والا ایمبیسٹر یونائٹڈ نیشنز کو بھی میرا پیغام ہے کہ یہ صرف کشمیر کے لوگ یا پاکستان کے لوگ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے مسلمان دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے میں عوام کی بات کر رہا ہوں لیڈرشپ کو علیدہ چھوڑیں لیڈرشپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلم امہ کشمیر کے ساتھ قیادت کی مجبوریوں پر اصحار افسوس وزیر آزم نے مقبوضہ کشمیر کا معاملہ عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا کرفیو کے دوران ظلم کی ذمہ داری عالمی برادری پر ہوگی عمران خان نے بتا دیا اپنی قراردادوں پر عمل کرانا اقوام متحدہ کا امتحان قرار یورائیٹڈ ڈیشنز آپ کے لیے انہوں نے جو نردر بوڈی نے کیا آپ کی ریزولیشن اٹھا کے پھینکیا اسے سائٹ پہ تو کیا کریں گے آپ یہ جب کرفیو اٹھے گا جو بھی اس کرفیو کے اندر ظلم ہوا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ ذمہ دار ہیں مقبوضہ کشمیر پر سمجھوتا ناممکن انیس سو سینٹالیس میں بھی کاغذ کا ٹکڑا وادی کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکا تھا حال یا غیر قانون اقدام بھی سیٹس نہیں بدل سکتا پاک فوج کشمیر کاؤس کے لیے قومی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہے سپاہ سالار کا بڑا بیان خدا آپ سے کہتا ہوں میں ڈیوائیڈڈ فیملی کے آدمی میں اپنے اس مہاں کے گھر جانا چاہتا ہوں میں اس دیلیس کو پیار کرنا چاہتا ہوں جب ماری ماں پیدا ہوئی تھی اس بٹی پر اپنا صحیح در لگانا چاہتا ہوں جہاں پر میرے پچو اور بٹیوں کا خون پاہا جہاں ان کی سو سے لوٹی ہوں میں مہا آزاد شہری کے سنزر جانا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں جانا چاہتا ہوں مرنے سے پہلے جانا چاہتا ہوں اس سے مجھے آپ کی بدلت کی ضرورت ہے اپنی زمین پر جانے کی خواہش کا اظہار مسئلے کا حل رائے شماری لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں ل او سی اب سیز فائر لائن بن گئی اگر آج کشمیریوں کا جھنڈا گر گیا تو اگلا حدف پاکستان ہوگا وزیراعظم آزاد کشمیر کا خطاب دشمن کی دہلیز پر اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نارے وہگا اور گنڈا سنگ بارڈرز پر پرچم اتارنے کی تقریبات سبز ہلالی اور کشمیری پرچم اٹھائے شرکا کا جذبہ قابلے دی کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے یوم ازادی پر یوم اکجہتی ہے کشمیر پورے قوم یک زبان کنونشن سینٹر اسلام آباد میں مرکزی تقریب ٹیبلوز کے ذریعے کشمیریوں پر مظالم کی اکاسی چاروں صوبوں اور کشمیر کی ثقافت کے رنگ پیش ملی نقمے شرکا کا لہو گرماتے رہے ساہر علی بگانے دل محلیے لاہور پشاور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں پرچم کشائی کی تقریبات مقبوض آبادی میں بھارتی ظلم انتہا کو پہنچ گیا دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کو پاکستان سے جدا نہیں کر سکتی وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیغام مزار اقبال پر حاضری سندھ حکومت دی مسلوم کشمیریوں کے شانہ بشانہ وزیر اعلیٰ کی زیر قیادت یاکچہتی کے لیے ریلی کی تیاریاں مزار اقبال پر حاضری عالمی برادری بھارتی بربریت کا نوٹس لے مراد علی شاہ کی اپیل بربریت کے شکار کشمیری آج بھی قید وادی میں دس میں روز بھی مکمل لوک ٹاؤن بچے بڑے بوڑے سب گھروں میں حسیر راشن ختم عدویات کی قلت اخبارات ٹی وی انٹرنیٹ سمیت ہر چیز بن بچے بھی مزار اقبال پر افسور دا عوام کو بے وقوف بنایا سرینگر میں بی بی سی اور الجزیرہ پر دکھائی گئے جلوس کی ویڈیوز اصل ہیں انڈیا ٹوڈے کی تصدیق عوام نے وادی کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف اپنا موقف دے دیا بھارتی میڈیا کا اطراف لنڈھی کوتل میں ایک کلومیٹر طویل قومی پرچم مرکز نگاہ نوشکی میں شہریوں کا ایک ہزار میٹر جھنڈے کے ساتھ گشت دیرہ بکٹی کی فضا میں کشمیر بنے گا پاکستان کے ناروں کی گونچ اوچھ شریف میں ہندو برادری کی ریلی لادکانہ کے مندر میں پوجا پات میرا دل میری جان پاکستان پاکستان جشن آزادی کے رنگ دنیا نیوز کے سنگ بچوں کا وطن سے محبت کا جذبہ قابل دید یوم آزادی پر ننے فرشت پرجوش امریکہ کی پاکستانی قوم کو یوم آزادی پر مبارک بات علاقائی استحکام کے لیے کوششیں تیز کریں گے عوام کے مابین تعلقات کو مزید تقویت دینا چاہتے ہیں وزیر خارجہ مائک پومپیو نئی دلی میں پرچم کشائی کی پروکار تقریب لندن اور سیریا کوئیت اور ایران میں پاکستانی کمیونٹی پر جوش ترکی میں بھی آزادی کا جشن گوگل کا ڈوڈل سبز رنگ میں رہا گیا شاہد آفریدی کشمیریوں کی آواز بن گئے بیٹیوں کے ساتھ پرچم لے کر کراچی کی سڑکوں پر نکل آئے وقار یونس راشد لطیف عمر اکمل شعب ملک اور وہاب ریاض کے پیغامات پی سی بی میں کیش کٹا گیا اور اپنی مٹی سے پیار کا اظہار قومی ویمن کرکٹرز بھی وطن کی محبت سے سرشار یوم آزادی پر خصوصی پیغام اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز میں ہوں آمنہ کھٹانا ہیڈ لینز آپ جان چکے بلٹن کا بقاعدہ آخاز کریں گے اس پریک کے بعد اب بھارتی ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی ڈی جی جنوبی ایشیا ڈاکٹر افیسل نے بھارتی ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کو طلب کیا تیرہ اگست کو سیز فائر معاہدے کے خلاف ورزی پر احتجاجی مراسلہ دیا گیا جی ہاں بھارت مسلسل لائن اف کنٹرول کیو پر جنگ بندی کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے جو دونوں ممالک کے درمیان ہوا تھا اس پر اب بھارتی ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے ڈی جی جنوبی ایشیا ڈاکٹر افیسل جو ترجمان بھی ہیں دفتر خارجہ کے انہوں نے بھارتی ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کو آج دفتر خارجہ طلب کیا اور سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر احتجاجی مراسلہ دیا گیا ہے اس سے پہلے جو بھارت کے ہائی کمیشنر ہیں پاکستان ان کو ملک بدر کر چکا ہے اور وہ پاکستان چھوڑ بھی چکے ہیں جس کے بعد اب بھارتی ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے اور یقین دہانی کروائی گئی ہے اور احتجاج بھی کروایا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے اتفاق ہوا تھا کہ لائن اف کنٹرول کے اوپر جنگ بندی کی جائے گی لیکن بھارت مسلسل اس کے خلاف ورزی کر رہا ہے خطے کا جو آمن ہے اس کو تار تار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں اپنے نمائدے محمد عمران سے عمران کہے گا اس بارے میں آج جی بلکل جو ڈیپیٹی ہائی کمیشنر ہیں بھارت کے ان کو طلب کیا ہے گوروالو والیہ کو اور ان کو احتجاجی مراسلہ بھی دیا گیا اور سخت مضمت کی گئی ہے جو تیرا اگست کی جو ہے بھارت کی جانب سے لائن اف کنٹرول میں تتہ پانی سیکٹر میں جو ہے وہ بلا اشتہال فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں ایک معصوم شہری اٹھتے سالہ سرفراز احمد جو ہے وہ شہید ہو گیا جو کہ لچیال گاؤں کا رہنے والا تھا جو ڈاکٹر فیصل جو کہ ٹریکٹر جنرل ہیں ساؤتھ ایشیا اور سارک انہوں نے دلب کیا تھا ڈیپٹی آئی کمیشنر کو انہوں نے اس حوالے سے شدید احتجاج کیا ہے اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ اپنی توجہ مقبوضہ کشمیر سے کی صورتحال سے تھا اگر لائن اف کنٹرول کی طرف لے جانا چاہتا ہے یہ بات چیف آرمی سٹاف نے نماز عید کے بعد جو ہے لائن اف کنٹرول پہ جب وہ دورہ کہا رہے تھے اس دوران کہیں تھے اور بلکل وہی صورتحال سے وہ اب سامنے نظر آتی چلی جا رہی ہے دوزار سترہ میں بھی بھارت کی جانب سے جو ہے بہت مرتبہ جو ہے وہ لائن اف کنٹرول پہ جو جنبندی معاہدہ تھا اس کی خلاف ورجی کی گئی اور اب تک ایک ہزار نو سو ستر جو ہے جنبندی معاہدہ کی خلاف ورجیاں بھارت کی جانب سے ہو چکی ہے ڈاکٹرول پہیسر نے اس حوالے سے شدید اتجاج کردے میں کہا کہ بھارت کی جس بارسلوٹی فورسز ہیں وہ دانستہ سبل آبادی کو جو ہے نشانہ بنا رہی ہے اور جس کے رسیتے میں معصوم شہری شہید اور زخمی ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے سخت اتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے ٹھیک ہے اس سلسلے میں بازابتہ جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروایا گیا ہے ڈپٹی بیرو چیف اسلام آباد محمد عبران اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا اب آپ کو وراہی راست واغاب آرڈر پہ لیے چلتے ہیں جہاں پر اس وقت پرچہ مطارنے کی شاندار تقریب جاری ہے اور پاکستان رینجرز کے جوان اس میں حصہ لے رہے پاکستان رینجرز کے جواندار جواندار تقریب جواندار جواندار تقریب جواندار جواندار موسیقی 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 موسیقی